کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ انیس سو سترہ کو انگریز نے خلافت عثمانیہ کی حاکمیت فلسطین پہ ختم کر دی اور اس کے خفضے میں چلا گیا اور آپ کو حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر میرے خان میں چھے سو بتیس تک لڑائی عیسائی اور یہودی کی رہی ہے فلسطین پر اب اس لڑائی کو مسلمان اپنے گلے کیوں ڈال رہے ان کی جو لڑائی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پھر جب انیس سو سترہ میں انہوں نے خلافت عثمانیہ سے اس کی حاکمیت قبضے میں لی تو باقاعدہ انگریز کا معاہدہ ہوا ہے یہودیوں کے ساتھ ان کی جو تنظیم تھی انہوں نے کہا کہ جنگ کے اخراجات ہم برداشت کریں گے لیکن ہمیں اجازت دے کے ہم اندر جائیں بازنٹین حاکمیت کے دوران جب قسطنطین تھا اور جب روم کی حاکمیت فلسطین پر تو اس وقت قسطنطین نے خود عیسیت کو قبول کیا تھا اور عیسائی فلسطین میں یہود کو آنے نہیں دیا کرتے تھے اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو فتح کیا تھا سولہ یا ستھنے ہیری میں تو جو معاہدہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا وہیں پہ عیسائی تھے انہوں نے یہ شرط لگایا تھا کہ آپ بحیثیت حاکم یہود کو فلسطین میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے اس نے کہا عبادت کے لئے اور مقدسات کی زیارت کے لئے آئیں گے باقی رہائش کے لئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کا مقدس مقام ہے سخرا جس پر عیسائی اپنے مذہبی آدعوت کی وجہ سے کچھرہ ڈالا کرتی تھی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سخرا کو صاف کرتے ہیں اپنی جبے میں اس کا پورا ملبہ اٹھا کر کے پھینکتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مقدس مقامات اور عبادت کے لئے تمہیں اجازت ہوتوں کی رہائش پر کے لئے اب جب حاکم بھی عیسائی ہے اور معاہدے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب معاہدے کا شرط لگایا ہے وہ بھی عیسائیوں نے لگایا ہے اب اگر عیسائی کہتے ہیں کہ آئیں تو پھر ہمارا کیا ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ انیس سو سینٹالیس کو جب انگریز نے فلسطین کو اقوام متحدہ کے حوالے کیا بالفور اس کے وزیر خارجاتے اور اس نے فلسطین کو دور ریاستوں کی تجویز دیتی کہ مشرقی مغربی حصہ جو ہے اس میں اسرائیل کی اکثریت ہے وہ اسرائیلی ریاست اعلان بھی ہو اور اقوام متحدہ اس کو تسلیم بھی کریں جو مشرقی حصہ ہے اس میں فلسطینوں کی اکثریت ہے وہ فلسطینی ریاست اعلان بھی ہو اور اقوام متحدہ اس کو تسلیم بھی کریں یروشلم کا شہر جو ہے وہ اوپن رہے تمام کے لئے اس میں مسلمانوں کے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے برابر کے مقدسات موجود ہیں تو میرے خیال میں یحسر عرفات ورہم نے اس پر انکار کیا اور انکار کی وجہ کیا تھی انکار کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ چھپن فیصد فلسطین کا رقبہ اسرائیلوں کو دیا گیا ہے اور چوالیس فیصد میں دیا ہمارا رقبہ کم ہے جارج حبش اس وقت اس کی ایک تنظیم تھی پی ایل ایف یعنی پاپولر لیبریشن فرنٹ وہ عیسائی تھا اس نے عرب قومیت کا نعرہ بلند کیا لہذا انہوں نے رقبے کی بنیاد پر انکار کیا اس نے عرب قومیت کا نعرہ لگا ہے کہ یہ عرب کی ملکیت ہے وہ تو خود عیسائی تھا عیسائیوں کو یہود یہاں فلسطین میں آ کر آباد ہونے کے لئے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مسلوک کیا تو پھر اگر جارج حبش کا دعویٰ عرب قومیت کا ہے اور یاسر عرفات کا دعویٰ رقبے کا ہے تو پھر آپ حضرات مجھے بتائیں کہ چوالیس فیصد رقبہ جب فلسطینوں کو مل رہا تھا معقول بات یہ ہے کہ وہ لے اپنی ریاست کا اعلان کریں تاکہ اقوام متحدہ اس کو تسلیم کریں فوج